السلام علیکم دوستو کیسے آپ سب تو یار آپ تو امید کا تو ٹھیک ہوں گے لیکن مجھے ہوا تھا بہار اور کافی ہی زیادہ بہار ہو چکا تھا تقریباً اس ایک دن پہلے جو میں نے بہار کے اندر ہی بنایا تھا اور بہت ہی مشکل سے مجھ سے وہ بہت ہی مشکل سے مجھ سے وہ بہت ہی بنایا تھا پھر بھی میں نے اپنی اگل کو ازاد کر دیا تھا تو یار ابھی بھی مجھے کافی زیادہ بہار تھا لیکن ابھی یہ بھی تھوڑا سا بہار کم ہوا ہے میں جلدی جلدی اوپر آگئے ہوں چل کے یار ویڈیو بنا لیتا ہوں اور اپنے برز بغیرہ دیکھاتا ہوں یار تقریباً دو دن سے تو میں اوپر ہی نہیں آیا یہ دیکھیں ادھر دیکھیں گبر آنی بلکی ادھر ہے اپنے ریبٹ شیبٹ ادھر ہے کبوتر بھی کیج کے اندر اور اوپر سے تھنڈی تھنڈی رہے ہو یار دھنام گرہ دے دیا ان کو تو یار ریبٹ کو کچھ نہیں ڈالا ہوگا مجھے پتہ دلیں کچھ بھی نہیں ڈالا چلو پھر ایس سے نکلو اور جلدی جلدی جاؤ سٹالا لے کر آؤ میں تو نہیں جا پاؤں گا یار کیونکہ مجھ سے بلوگ بن پائے گا ابھی کے لیے یار دل نہیں کر رہا میرا جانے کو باہر ابھی میں بہت ہی مشکل سے اوپر آئے اور مان کو میں نے بیدیا ہوا سٹالا لے کر آتا ہے ان کو سٹالا مگرہ دے دیتے ہیں اور وہ دیکھیں کیسے دیک نہیں مجھے تو میں اتنی در میں انگری برٹ کے کچھ کے اندر انڈا چیک کرتا ہوں بھائجان انہوں نے یار دوسرا انڈا نہیں دیا ابھی تک بھی ایک انڈا دیا ہوا ہے وہ نیچے پڑھا ہے تو بھائی جان مجھے تھا بہار اور بہار کے اندر اندر ہی ہماری بلیکی جو ان کوڑک ہو چکی ہے خوشی کی بات خوشی کی حور اپنی جو بلیکی ان ہو چکی ہے کوڑک اور ابھی تک میں نے اس کے نیچے انڈے رکھے تقریباً دو دن ہو چکے یہ کوڑک ہو چکی ہے اور انڈے بھی نیچے کافی زیادہ پڑے ہوئے اور ان میں سے ہم نے کافی زیادہ کھا بھی لیئے تقریباً گیرہ بارہ انڈے پڑے ہوں گے نیچے اتنے تو ہے کم سے کم پیار وہ بھی اس کے نیچے رکھنے ہیں بارش والے موسم ایک دو دن میرے خیال سے وہ بارش بتائے جا رہی ہے یہ بارش والے موسم ایک دو دن گزر جائے تو پھر اس کے بعد ہم اپنی بلیکی کے نیچے بھی انڈے رکھیں گے تاکہ یہ بھی انڈوں سے بچے نکالے ادھر پتہ نہیں کونسی چیز بند کی یہ ارمان نے یار مجھے تو کچھ سمجھ بھی نہیں آرہی ادھر کیا آئے ادھر کونسی چیز ہے بھائی جان وہ دیکھیں براؤن ڈک کدھر ہے یہ دیکھیں یار کافی زیادہ بہتر ہو چکی ہے اور ابھی تک بھی یہ مینی زومیں ہی ہیں تو بھائی جان میرے ساتھ ساتھ ازان کو بھی بہار ہو گیا تھا اور ازان تم یار بہار کے اندر شتانیاں کرتے رہے تو یار اس سے بہار بھی تھا اور پھر بھی الٹے کام اسے باز نہیں آتا ہے اور الٹے کام کرتا ہی رہتا ہے اور اب ان میں ایک اور بھی چیز دیکھنے والا کیونکہ یار ہم نے اپنے بلیکی ریبٹ کو کر لیا ہوا تھا علیدہ سے بند اور دیکھنا یہ کہ ہماری جو بھرونی اور گوشنی ہے اس نے ابھی تک بچے بھی دی ہوئے کے نہیں اس کی کیج کے اندر نے بچے چیک کر لیتے ہیں ہوئے 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 ادھر بچے بچے یار مٹیریل وغیرہ تو اس نے اندر اچھے ہاسے طریقے سے پھیکا ہے لیکن بچے نہیں نظر آرے بچے کب دوگی بچے تم تم نے تو مٹیریل بھی بھینگ لیا بچے بھی تک نہیں دے دی تو یار ابھی نے پھر سے بارش آنا شروع ہو چکی ہے تو بچے میرا دل نہیں کر رہا اوپر کھڑے ہونے کوئی سیباتیں تانگیں درد ہو رہی ہے جسم پورا بہار کی وجہ سے بہت زیادہ تیز بہار تھا لیکن ابھی ابھی میں بتا رہا ہم تھوڑا سا کام ہوا ہے میں جلدی جلدی باگ آئے ہوں جو ہم نے اگل کو ازاد کر دیا ہوا ہے وہ تو بہت ہی اچھا کر لیا کیونکہ مجھے بخارہ ایک دو دن سے اگر میں نہ ازاد کرتا تو پھر بچاری نے ادھر ہی رہنا تھا اور انشاءاللہ ہم ایک دن ایک نیک دن ٹیم اگل بھی لے کر آئیں گے بس آپ لوگ ہماری چینل کو سبکرائب کریں زیادہ سپورٹ کریں اور انشاءاللہ ہم اپنے منزومیں ٹیم اگل بھی لے کر آئیں گے کہ وہ ایک وفادار اگل مطلب کے ازاد اگل تھی اسی وجہ سے ہم نے دوبارہ سے اسے ازاد کر دیا تھا ہلکی ہلکی بارش آنا پھر سے شروع ہو چکی ہے تو روحان ابھی تک نہیں بھائی جانا رہا یار مجھ سے دو منٹ بین ابھی ادھر بیٹھا جائے گا بہت ہی زیادہ بخار ہوتا جا رہا ہے پھر دوبارہ سے صحیح بات ہے میں بہت ہی مشکل سے اٹھو کر رہا ہوں میں نے کہا چل کے چھوٹا صاحب لوگ بنا لیتے ہیں اور بنا بھی مجھ سے یار آ جاؤ کہاں چلے گئے تھے تم یار وہ دیکھیں شاپرو کے اندر ڈال کے لے کر آ رہے ہیں بجان تمہارا انتظار چھوٹا بیل کھول گیا تھا بیل کھول گیا تھا یار میں آپ کا انتظار کر رہا تھا اگر آپ دو منٹ نان آتے تو میں نے بجان نیچے چلے جانا تھا ابھی جلدی جلد ان سب کو اسٹالہ دو بجان ان کی سپیڈ ذرا چیک کرے یار اب ان پوائنٹ دس منٹ کے اندر یہ ختم بھی کر لیں گی اللہ وغیرہ ان کو نے دے دیا ہوا تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو میت کا تو آپ کو اچھے لگئی ہوگی اگر اچھے لائک لازمی کیجئے میری چینل رحمان علی ویلوک کو سب کرافی ضرور کیجئے ملے کے گل ابھی کے لئے دیجئے جائزت اللہ حافظ تو یہ جو ویڈیو بنانے کا مین مقصد تھا وہ یہ تھا کہ یار ایک چھوڑا سا ویلوک بھی ہو جائے گا اور تقریبا ایک دو دن دعا کرے بس جلدی جلدی بخار اتر جائے اور روزانہ ویلوک آیا کرے گے پھر سے مین مقصد یہ تھا کہ ہماری جو بلیکی ہو چکی ہے کھڑک تو یہ میں نے اس ویلوک کے اندر آپ کو بتانا تھا